بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب قریب سے ہیں تو فرینڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر ہیں انشاءاللہ والعزیز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کریکشن کے جو پاسٹ پیپرز میں سے لیے گئے نیکسٹ سنٹنسز ہیں ان کریکٹ سنٹنسز ان کو انشاءاللہ والعزیز رولز کو اپلائے کرتے ہوئے انہیں کریکٹ کریں گے انشاءاللہ والعزیز آپ اس ویڈیو کو لازمی سے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں اور اگر آپ نے وہ ویڈیوز اور وہ سیری نہیں دیکھی اس چینل کی پلیلسٹ میں جا کے کریکشن کے نام سے پلیلسٹ ہے اسے جا کے واج کریں کمپریٹلی پہلے رولز کو دیکھیں اتنے زیادہ لمبے نہیں ہے چھے سے ساتھ ویڈیوز ہیں انہیں دیکھیں انہیں آپ پریکٹیکلی ایکزمپلز کی جو پاس پیپرز میں سے سنٹینسز دیئے گئے ہیں جو کہ تقریباً 150 150 کے راؤنڈ آباؤٹ سنٹینسز ہیں ان کو کریکٹ ہیے گیا اب انہیں جو ہے پریکٹیکلی سال کر انشاءاللہ عزیز کریکشن کسی بھی ایکزمپ کے لیے آپ کی کلیر ہو جائے گی ادر وائز یہاں پر اوپر ایک لنک آئے گا یا آرہا ہوگا اس پر آپ کلک کر کے اس پلیلسٹ میں جا سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں رول کیا ہے جو رولز دیکھ گئے ہیں انہیں تو بلکل انسٹینٹلی ان کے ذہن میں آ چکا ہوگا نمبر آف برث یوز ہوا ہوئے اور اس کے بعد ہیلپنگ بر جو ہے وہ پلورل یوز ہوا ہے ہیو بین ہیو جو ہے یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے ہی سنگولر کے لیے ہوتا ہے اور جب نمبر آف برث ہے دی دیکریزنگ نمبر آف برث تو یہ سنگولر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنگولر ہے سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ سنگولر ہے جب سبجیکٹ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ہم نہیں ہیز آتا ہے تو اس لیے دی دیکریزنگ نمبر آف برث ہیز بین اٹریبیوٹی تو فیملی کلیننگ یہ رائٹ سنٹینس ہوگا نیکسٹ ہے ہی اس نات کیپیبل تو دو ایٹ تو کیپیبل کے بات تو دو نہیں بلکہ تو دو ایٹ پیزن پارٹیسپل یوز کریں گے ہی اس نات کیپیبل تو ڈوئنگ اٹ نیکسٹ ہے ہی گیو می مینی ایبیوزیز بلکہ ہی گیو می مچ ایبیوزیز یا مینی پیسیز ایبیوزیز اس طرح آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک مینی ایبیوزیز آپ نہیں کہہ سکتے ہیں سو نیکسٹ ہے ہی باٹ فائیو دیزنز ایکس ڈزنز ایکس ٹھیک ٹھیک ڈزنز ایکس دیکھیں یہ بھی پلورل ہے ایڈ ایڈیاکٹیو بھی پلورل ہے ناؤن بھی پلورل ہے تو ایسے نہیں ہوتا بلکہ ڈزنز اور اس کے ڈیلیٹیڈ اپنے قائدہ بھی رول بھی یہ ہی پڑھا ہے کہ یہ سنگولر ہی یوز ہوگا سو یہاں پہ اس جو ہے وہ نہیں آئے گا جب اس کو سنگولر یوز کریں گے تو یہ کریکٹ سنٹنس ہو جائے گا he bought five dozen eggs ٹھیک ہے جی next ہے the english is spoken throughout the world ٹھیک ہے جی یہ آپ کو تو سمجھ تو آ رہی یہ بھی کل right ہے سنٹنس بات ٹھیک ہے لیکن the english ہے english kya ہے english language کا name ہے جو کے already proper noun ہے اور proper noun کے ساتھ t h یعنی article نہیں آتا کیونکہ یہ common کو proper میں change کرنے کے لئے آتا ہے تو جب ہے ہی already proper تو اس کو پھر proper کو proper تو نہیں کیا جاتا تو یہاں پہ ہوگا english is spoken throughout the word correct sentence یہ ہے next time he fixed the gallows for the criminal ٹھیک he fixed a gallow gallows for the criminal یعنی کہ یہ s کے ساتھ ہی use ہوگا one must do his duty یہ پیچھے بھی کئی دفعہ گذرا ہے one must do one's duty یہ تھوڑا incorrect لکھا ہے one's ٹھیک ہے he کے بعد his آئے she کے بعد her آئے you کے بعد your آئے گا ٹھیک ہے اس طرح it کے بعد its آئے گا ٹھیک ٹھیک یہاں پہ چلے میں ایک منٹ اس کو correct کر دوں one's آئے گا ٹھیک جو کہ his نہیں آئے گا یہاں پہ one کے بعد جو اس کی اگر possessive case میں اس کو بنانا ہو تو اس کے بعد ایسے لگائیں گے نہ کہ his لگائیں گے if he were older he have more sense اس طرح نہیں کیونکہ یہ past میں اور past میں he would have ہوتا ہے کاش یہ اس طرح کے meaning لینے ہوں تو he would use ہوتا ہے یہ اپنے rule میں پڑھ دیا ہے if he were older he would have more sense next ہے one should take care of his health ابھی اوپر گزرہ ہے one should take care of one 's health possessive case میں لے جانے کے لیے بھی اس کو ساتھ s لگائیں گے نا کہ his لگائیں گے she sing point to her audience اچھا دو mistake ہے پہلے تو دیکھیں آپ tense کون سا ہے present indefinite tense تو present indefinite tense میں subject she ہے جو third person singular ہے اور rule یہ ہے کہ present indefinite tense میں اگر subject third person singular ہو تو verb کے ساتھ s یا es کا اضافہ کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں تو ایک تو mistake ہو گئی یہ تو لہذا sing کو sings کر دیں گے اس کے ساتھ s لگا دیں گے تو دوسری ہے she sings poem to her audience to her audience نہیں بلکہ for her آئے گا next is an evil passion کہ anway حسد کو کہتے ہیں اور حسد ایک برا بری عادت ہے ایک برا جذبہ ہے تو اب یہاں پہ اس کے ساتھ t h e لگا ہوئے ہیں جو پراپر نوم بناتا ہے یعنی ایک خاص قسم کا حسد برا ہے بلکہ ایسے تو نہیں بلکہ ہر قسم کا حسد ہی خوا کسی کے جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ سے کوئی حسد رکھے یہ کسی بھی قسم کا حسد وہ برا ہی ہے اس لئے اس کو متین یا اس کو پراپر نون بنانے کی ضرورت نہیں اگر بنائیں گے تو مستیک ہوگی اگر بنائیں گے تو سینٹینس یا میننگ ہر قسم کا ہی حسد جو ہے وہ برا ہے نیکسٹ ہے پیزن پارٹیس میں آئے گا امید کرتا ہوں یہ کافی سارے سنٹینس جو میں نے آپ کے ساتھ پرکٹیکلی رولز کو اپلائے کرتے ہوئے شیئر کی آپ کے لئے کافی ہلپ فل ہوں گے آپ انہیں اچھے سے پریپیر کریں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہیں لازمی سے لائک کریں اور اگر کوئی چیز نہیں پسند آتی تو ایک پوزیٹیو میں آپ میرے ساتھ شیئر کریں انشاءال اور اگر آپ اس سی کو کمپلی ٹی اگر دیکھتے ہیں سٹارٹ سے لے کہ یہاں تک آپ دیکھتے پہلے رولز کو تمام سنٹنسز کو سال کرتے ہیں کریکٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ رضی کسی بھی قسم کا کریکشن کے ریلیٹیو پیپر دینے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی دکت اور کوئی بھی اس میں مشکل نہیں پیش آئے گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ